اسلام علیکم تو کلاس آج ہم مہت کا چپٹر ٹین شیپس سٹارٹ کریں گے تو بچو شیپس کا مطلب ہے اشکال اس چپٹر میں ہم مختلف شیپس کے بارے میں پڑھیں گی جیسے ٹرائینگل، سکیر، دیکٹینگل، سرکل جیسے بچو ہماری زمین گول ہے تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں سرکل دنیا میں اللہ تعالی نے ہر رنگ، نسل اور شکل کی چیزیں بنائی ہی جیسے انسان، جانور، پودے، گراہ، چرین پرین ہر چیز کی اپنی اپنی شکل ہوتی ہے ان سب چیزوں سے اللہ تعالی کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے جس طرح ہر چیز اپنی شکل کے لحاظ سے مختلف ہے اسی طرح اللہ تعالی کی ذات واحد یعنی یکتہ ہے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا تو بچو اب ہم چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر ہے شیپز پہلی آپ کو بچو شیپ نظر آ رہی ہے کونسی شیپ ہے ٹرائینگل کیا لکھاوا ہے؟ ٹرائینگل کا مطلب ہے تکون یعنی تین کونوں والی آگے ہے سکیر یعنی چکور جس کے چار کونے ہوتی ہیں چکور تو کونسی شیپ ہے یہ؟ سکیر آگے ہے ریکٹ اینگل یعنی مستطیل جو لمبائی میں لمبی ہو اور اس کی چوڑائی کم ہو تو کونسی ہے یہ؟ ریکٹ اینگل آگے ہے سرکل یہ کونسی شیپ ہے؟ یعنی گول جو سرکل دائرہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ آگے ہے کوارٹر سرکل یعنی سرکل کا چوتھا حصہ آپ سرکل بنائیں اور اس کے چار حصے بنائیں تو اس کا جو چوتھا حصہ ہوگا اس کو بولتے ہیں کوارٹر سرکل آگے ہے سیمی سرکل یعنی سرکل کا نصف دائرہ یعنی پوری سرکل بنائیں اور درمیان میں لائن لگائیں دو سرکل آپ بنائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا جو نصف ہوگا اس کو بولیں گے سیمی سرکل اب آگے ہے match each shape with its name بچوں آپ کو shape دی ہوئی ہیں اور ان کے نام دی ہوئے ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ ان کو match کرنا ہے پہلی آپ کو کیا دیا ہوئا ہے tri angle کیا دیا ہوئا ہے tri angle تو بچوں آپ shapes کو ڈونڈیں کہاں پہ ہے tri angle دوسرے نمبر پہ جو shape ہے اس کے ساتھ آپ اس کو match کریں ملائیں آپ اس کو tri angle آگے ہے quarter circle تو بچوں یہ کہاں پہ ہے سب سے second last پہ دیکھیں آپ اس کے ساتھ اس کو ملائیں آگے ہے semi circle سemi circle کہاں پہ ہے سب سے last پہ اس سے آگے ہے circle تو circle کہاں پہ ہے تیسرے نمبر پہ آگے ہے rect angle circle circle کے نیچے جو shape ہے اس کے ساتھ اس کو match کریں آگے ہے square square پہل ہے number پہ ہے اس کے ساتھ match کریں بچوں آپ کا page number 90 یہ ہو گیا ہے آپ نے ان کو اوپر بار بار practice کرنی ہے اور ان shapes کو آپ نے notebook پہ بنانا بھی ہے تو بچوں اب ہم 91 page start کرتے ہیں 91 page پہ بھی کچھ آپ shapes دیوئی ہیں آپ نے ان کے بارے میں پڑنا ہے کیوپ 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 مکب جیسے آپ نے کوئی ڈببا سا دیکھا ہوگا تو اس کو کیوپ آگے کیا ہے کیوپ آئید اس سے آگے کیا ہے سیلینڈر آگے کیا ہے کون سے آگے ہے سفیر 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 جو circle کی طرح شیب ہوتی اس کو سفیر آگے ہے ایجیز یعنی یہ جو آپ کو شیپ دیوئی ہیں آپ نے ان کے ایجیز کے بارے میں بتانا ہے ان کے کناروں کے بارے میں بتانا ہے یعنی ان کے کونے کتنے ہیں یہ آپ کو شیپ دیوئی ہیں تو کیا لکھا ہوئی ہے کیوپ آئید کیوپ آئید کیوپ ہوتی ہیں 12 یہ آپ گین سکتے ہیں یہ سامنے نظر آرہا تو یہ پہ لکھا ہوئا ہے 1 2 3 4 5 6 یہ 12 تک لکھا ہوئی ہے تو ان کے کتنے اجیز ہیں کتنے کونے ہیں 12 آگے ہے سیلنڈر سیلنڈر کی شیپ دیوئی ہے سیلنڈر کے کتنے کونے ہیں 2 یہ آپ کو کنارہ ہے آگے ہے سیلنڈر ہے سیلنڈر یہ دائرہ ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں آپ کو نظر آرہے بچو اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے بچو اب ہم 92 پیج سٹارٹ کریں گے 92 پیج میں آپ نے پوچھ آپ کو شیپ دی ہوئی ہیں ان کے فیس کے بارے میں بتانا ہے تو سامنے والا چیز اس کو بولتے ہیں فیس اب یہ جو آپ پیالے نمبر پر نظر آرہ یہ شیپ اس کا سامنے والا حصہ ہے اس کو سامنے نظر آرہ ہے تو یہ کیا اس کا فیس ہے اس کو جس سائیڈ پر رکھیں گے جو سائیڈ بھی آپ اپنے سامنے رکھیں گے تو اس اس کو سائیڈ بارے میں آپ نے بتانا ہے اب کیو بائی ہے سیکس فیس ایج یہ بچوں آپ اس باکس کو کسی طرح سے رکھیں تو اس کا سامنے آپ کو فیس نظر آرہ گا اس کے ٹوٹل سیکس فیس ہیں لیکن جو آپ سامنے رکھیں گے تو اس کا فیس ہوگا فیس ہے ٹھیک ہے یہ ڈلوان سا اس کا فیس ہے آگے ہے کون اس ون کر ون فلیٹ فیس آپ کو یہ سامنے نظر آرہ رہے اس کا یہ کر فیس ہے یعنی ڈلوان سا فیس اس کو نظر آرہ رہے اب نیچے ہے فلیٹ فیس اس کے ٹو فیس ہی آگے ہے سلنڈر ہی ون کر ون فیس اب آپ سامنے نظر آرہ ہے کر فیس یہ جو آپ سامنے نظر آرہ اس کو بولتے ہیں کر فیس تو فلیٹ فیس یہ اوپر اور یہ نیچے ہے اس کو بولتے ہیں فلیٹ فیس اب ہم پڑھتے ہیں ورٹیکس ورٹیس کے بارے ورٹیکس جو کوئی شیب ہوتی ہے اس کا جو کون ہوتا ہے جو پوائنٹ دی ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ورٹیکس اور ان پارٹیکس کو جب گنتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں ورٹیس جو وان تو تری پور ہوں سیکس ہوں ایٹ ہوں تو اس کو کیا بولتے ہیں ورٹیس اب سامنے نظر بھی آ رہے ہیں وان تو تھری پور اسی طرح یہ نیچے بھی پور گنیں گے تو کتنے ہو جائیں گے ایٹ ورٹیس اسی طرح آگے کیوبائٹ کے بھی ایٹ ورٹیس اب آگے سفیر کے کوئی پوائنٹ آپ کو بچہ نظر آرہ ہے اس کا کوئی پوائنٹ نہیں کوئی پوائنٹ نہیں آگے ہے کون کون کا کوئی پوائنٹ جہاں پہ دو لائنے آپ اس میں مل رہی ہیں وہ پوائنٹ اس کو کیا ایک اس کا ورٹیکس ہے تو کیا ہے اس کا ورٹیکس تو بچہ آپ ہم پیج نمبر 93 سٹارٹ کریں گی اس میں آپ نے فیل ان دا بلینک کرنا ہے تو بچہ آپ نے ورٹیکس کے بارے میں پڑھا ورٹیس کے بارے میں بھی اجز کے بارے میں فیس کے بارے میں یہ آپ نے سارا پڑھا ہوئے ہے تو آپ نے سوچ سکس آگے ہے کیوپ ہیس ڈیش ورٹیس تو کیا آگے بچہ کیوپ کے کتنے ورٹیس ہیں 8 یعنی کتنے کونے ہیں 8 آگے ہے کیوپ ہیس ڈیش اجیز تو کیوپ کے کتنے اجیز ہیں 12 آگے ہے آپ کو یہ شیپ دیوی ہے سپیر کی آپ نے اس کے بارے میں آگے ہے سپیر ہیس ڈیش ورٹیس تو سپیر کا کیا آگے گا زیرو ورٹیس اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو کیا آگے آگے ہے سپیر ہیس ڈیش ایج تو سپیر کا کوئی کنارہ نہیں ہے تو کیا آگے گا آگے ہے کیوپ آگے کیوپ آگے ہیس ڈیش فیس تو کیا آگے بچو کیوپ آگے six فیس کیوپ آگے 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 کیوپ آگے ہیس جوپ آگے آگے کیوپ آگے ہیس دیش ایج تو کیا آگے 12. Divide has 12 edges. آگے ہے slender has dash curved face. تو کیا آئے گا? 1. کیا آئے گا? 1. آگے ہے slender has dash flat faces. تو کیا آئے گا? 2. slender has 2 flat faces. آگے ہے slender has dash vertex. تو کیا آئے گا? 0. slender کا کوئی point نہیں ہے. تو کیا ہوگا? 0. آگے ہے slender has dash edges. یعنی slender کے کتنے کناہ رہے ہیں? 2. تو کیا آئے گا? 2. آگے ہے کون has dash curved face. تو کیا آئے گا? 1. آگے ہے کون has dash flat face. آئے گا? 1. اسے آگے ہے کون has dash vertex. یعنی کون کے کتنے vertex کے 1. ایک پوائنٹ ہے. تو کیا آئے گا? 1. آگے ہے کون has dash edge. کیا آئے گا? 1. 1. تو بچو آپ کا یہ shapes والا چپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس پر اچھی ذرا practice کرنی ہے. اور بات ساکتے مجھے picture بیج دینی ہے. مجھے کر لوں گی اللہ حافظ